ایوی پی ایس نیوز سچ کا ساتھی تو وہیں پردھان منطری کے سوچ بھارت مشن کے تحت گرام پردھان کے پریاسوں سے شوچالےوں کا نرمان کر آیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ تمام انیے یوجنائیں جو سرکاروں دوارہ چلائی گئی انہیں عام جنر بانس تک پہنچانے کا پورا پریاس کرتے ہوئے گرام پردھان دوارہ سڑکوں کا نرمان کر آیا گیا تاکہ لوگ اچھے سے اپنا راستہ تیہ کر سکیں اس میں سی سی روڈ کے ساتھ ساتھ ٹائلز والی روڈ کے علاوہ کچھے کام کے انترگت منرے گا کے مادیم سے بھی راستوں کا نرمان کر آیا گیا ہے تو وہیں پرادھمک ودیالےوں میں بھی گرام پردھان نے گرام ندھی کے دوارات تمام کارے کرائے چاہے وہ موڈل شوچالے کا ماملہ ہو چاہے اسکول میں ٹائلز بچھانے کا ماملہ ہو آگے کی بات سنتے ہیں سیدھے گرام پردھان کی زبانی میں گرام پرچات بنتلا سے محیش پردھان ہوں اور میرا بھی لوگ لونی دلہ گازجیباد تحصیل لونی پڑتی ہے میرے دوارہ اب تک لگ بگ لگ بگ ساٹھ پینسٹھ خرنجے انٹرلوکی کا کاریہ ہو چکا ہے میرے دوارہ جو اب تک پینسٹھ لگ بگ تیس بن چکی ہے اور سوچالے کا نرمان کرا دیا ہے کمپیٹ اوڈی ایف میں نے اپنے گاؤں کرا دیا ہے نائنٹی فائی میں نے سوچالے اپنے گاؤں کو ایشو کرائے تھے اس کے بعد ابھی راسنکارڈ کیلئی پریقے چل رہی ہے ابھی لگ بگ جلدی میں ہی میں نے ڈیڑھ سو سے ہونے دوستو تک کا راسنکارڈ بھی بیترن کیا ہے اس کے بعد ایک سمسان گھاٹ پہ کام کیا ہے اور ایک کلومیٹر تک کا راستہ سمسان گھاٹ کے جو بڑی ڈینی شتیدی ہوتی تھی جب ہم سمسان گھاٹ پہ اپنے ڈیڑھ بوڈی کو لے کے جاتے تھے انتیشٹی کے لیے تو وہ میں نے ایک کلومیٹر تک کا راستہ پرمک شاہ کے دوبارہ اس میں ہمارے آج اپنڈا جی بی ڈی سی ہیں ان کے دوبارہ بڑے پریاد سے وہ لیا گیا ہے اور اس کا جو راستہ سمسان گھاٹ تک کا راستہ تک جانے کے لیے سمسان تک جانے کے لیے ڈیڑھ بوڈی آنے کے لیے کوئی جبکت نہیں ہوتی ہے اب تک کہ جو ہمارے کاری ہیں اور سکر روپ سے چل رہے ہیں اور میں کام نہ کرتا ہوں ہمارے بھی لوگ کے جو ذکاری ہیں سہیو کی ہیں ہم ان کے دوبارہ بتائی گئے جس ان کے دیش پر ہی کاریے کرتے ہیں اور ابھی تک ہمارے ہیں کوئی کروٹی اس طرح بھی نہیں ہو رہی ہے جس میں کوئی اس طرح بھی ہمیں دکت آئے ہم بڑے اچھے ترکے سے پلتاس کر رہے ہیں ہمارے کاری سے گاؤں بھی اور سبھی لوگ سنگوشت ہیں ہمارے گرام پینچات کے جو سجس ہیں جو بھی ہمارے کام پر سنگوشت ہیں اور میں آسا کرتا ہوں کیلئے باقی ہمارا سنگوشت ہے اپنے گرام آسیوک سے اور سبھی جو چھتر کے لوگ گڑمانی لوگ ہیں اور باقی ہمارے جو گرام پردھان باقی گرام پردھان ہے ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی اس طرح کا سچاروک شتا چلتا رہے اور ابھی جیسے موسم چل رہا ہے اس موسم میں ہم نے ابھی لگ بگ ساڑھے پانسو چھسو کے آس پاس پیڑ لگائے ہیں ان کا بھی دیکھ رہے کے لئے مہم نہیں لیا ہے موسم بھی ٹھیک ہے برسات بھی ہو رہی ہے اور ان کا سچاروک سے ٹاکی واترن اور سدھ ہوا سب ہی کو جیمن میں پڑھتی ہے اور وہ ملتی رہے سب سانس لینے میں دکتہ نہ آئے گی اور سوست اچھا رہتا ہے واترن کو سدھ رہتا ہے ایسی سوچ بھارت مشن کے تیار تو جو ہم نے گاڑی جی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جلہ اس طرح سے بلو کی اس طرح پر میری جو سریڈ آپ کے سامنے ساتھ میں رکھے ہیں میری بازو میں وہاں بھی ہماری جو ڈی ایم شاہبہ انہوں نے بھی ہمیں پر سوچ بھارت مشن پر کام کر رہے ہیں اور اس مشن کو ہم موڈی شرکار کی جو نیتیاں ہیں جو ہم پولوور ہیں جو اوپر سے جو آدیس ہیں اور سوچ بھارت مشن کے لیے ایک جو بھاونہ ہیں انسان کو سوچ رہنا چاہیے اپنے آس پاس واترن کو سدھ کرنا چاہیے اور باقی آس پاس گند بھی نہ خیلیں اس لیسے پہ ہم لگاتار اگر سا ہے کام کر رہے ہیں چیلی جے بھارت